مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت کا ہوگا قرآن خانی کو ڈیلے کر دو وراثت کو ڈیلے مت کرو ہمارے ہاتھ صدقات پہ قرآن خانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا حالانکہ اس پہ تو قرآن نے قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جائے کرے تو پھر یوں پکاو پھر دے گئے پکاو کہ غریبوں میں باتوں نہ 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 قرآن نے کہا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں وسیعت کر رہے جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے وسیعت وسیعت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراں تم نے کیا کرنا ہے مِمَّا قَلَّا مِنْحُوَا اُقَسُور اببا نے بڑی جائدہ چھوڑی تھوڑے سی وراثت چھوڑی قلیل ہو یا زیادہ ہو فوراں اس کو کیا کرنا ہے وارثوں کے حوالے کرنا ہے بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے فَإِنْكُنَّا نِسَانْ فَوْقَسْنَتَئِنِ پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہے فَلَهُنَّ سُلُسَامَا تَرَقْ تو چھاسٹھ فیصد بیٹیوں کو پکڑا دینا وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کو باقی تیتی فیصد کیا کرنا ہے وہ ہم آگے بتا رہے ہیں کیسا اللہ نے تفصیل سے بتایا نا کوئی بھی نہیں کرتا یہ فَإِنْكُنَّا نِسَانْ فَوْقَسْنَتَئِنِ فَلَهُنَّ سُلُسَامَا تَرَقْ وَإِنْكَانَتْ وَاہِدَةً فَلَهَنِّسْ باپ مر گیا اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی نے بارث نہیں ہے آدھی جایداد اس کے حوالے کر دو وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدْ مِنْهُمَا السُدُسُ اگر میت کے سرے سے اولاد ہی نہیں تھی تو ایک تہائی اگر ان کے اولاد ہے چھٹا حصہ اببہ کو دے دو اور چھٹا حصہ اممہ کو دے دو یہ تو سارے اللہ اکام بیان کر رہے ہیں کوئی کرتا ہے اس پر عمل پندرہ بیس سال کے بعد جب پھڑے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب انیس سو ڈیڑھ میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور اب ہم پوچھنے کے لئے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے اتنا پتہ نہیں کیا گیا اس میں مسئیبتیں کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں تو کیسے اللہ نے میں تو جب وراثت کی آیات پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اللہ نے کیسا مالی معاملات میں ہمیں صاف رہنے کا حکم دیا اللہ فرماتا ہے اگر میت کے سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہیں تو کسی کا بھی انتقال ہونا تو سارا وراثت اس میت کے اببہ اممہ کو پکڑا دو اببہ کو چھہ سٹھ فیصد دے دو اببہ کو تیتی فیصد دے دو اببہ کا خرشہ زیادہ ہوا ہے نا بیٹے پر اممہ کا تو ہوا ہی نہیں اممہ پہ تو اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے پھر بھی اللہ کہتے ہیں اممہ ہے نا تیتیس فیصد گریبی میں ان کو دے دو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم کہتے ہیں اببہ کو زیادہ مل رہے ہیں اببہ کو کم حالانکہ دونوں برابر ہیں بھائی بیٹے پر کا سارا خرشہ اللہ نے کس پہ ڈالا تھا اببہ پہ اممہ پہ ایک روپیہ بھی نہیں ڈالا تھا اممہ کو پھر بھی فری میں تیتیس فیصد مل رہا ہے اور اببہ جس نے پوری زندگی بیٹے پہ سارا خرشہ کر ڈالا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو چھاسٹھ فیصد دے دو اس نے خرشہ بہت کیا ہے اصول لحاظ سے تو اممہ کا ایک بھی روپیہ خرش نہیں ہوا لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی بہارہ لمحہ ہیں تو تیسی فیصد اممہ کو بولو بھائی دے دو اور اب چھاسٹھ فیصد اببہ کو ملے گا تو اس چھاسٹھ فیصد کو اببہ نے خرش بھی اممہ پہ ہی کرنا ہے جبکہ اممہ کو جو تیسی فیصد ملے گا اس میں سے اممہ نے اببہ پہ ایک دھیلہ بھی خرش نہیں کرنا اور اللہ نے کہا بھی نہیں خرش کرنے کو نہیں آرہی میرے خیال اببہ سمجھ پھر آگے اللہ نے فرمایا آباہکم و آبناہکم یہ سب تمہارے باپ دادیں لَا تَدْرُو نَأِيُّهُمَا قَرَبُ لَكُمْ نَفَاط تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فائدہ کا کون ان میں زیادہ ہے اس لئے جیسے جیسے ہم نے کہا ہے ویسے ویسے دیتے رہو پھر اللہ کہیں گے انسان کہتے ہیں اللہ اببہ اممہ کا تو بتا دیا بیٹے بیٹیوں کا بھی بتا دیا میاں بیوی کا تو بتا بتا ہے نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری بیگم کا اِنَّا لِلَّا ہو گیا ہے تو قرآن خوانی ہوگا بعد میں سوچنا بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تجہیز و تکفین کر کے دفن میں تو جلدی کرو جب دفن کر کے آئے ہو تو پھر تمہاری بیوی نے جو چھوڑا ہے تو تمہیں اس میں سے کتنا ملے گا آدھا آدھی جائدہ تمہاری ہے بشرتے کہ ان کے اولاد نہ ہو آدھی تمہاری پھر آدھی بیوی کے بھائیوں کی سالوں کی جن کے سال اندگی آپ ان کو سالہ سالہ کہہ گے تو آدھا ان کو ملے گا اور اگر تمہارے اگر بیوی کے اولاد ہیں فلکم ربو تو تمہیں ون فورت ملے گا اور پچھتر فیصد بولو کہاں چلا جائے گا تمہاری بیوی کے بچوں میں چلا جائے گا پھر تمہارا حصہ کم ہو گیا کیونکہ اولاد کو پہلے وَلَهُنَّ الرُّبُّو مِمَّا تَرَقْتُمْ اور تمہارا اگر انہا لِلَّا ہو گیا تمہارا اگر انہا لِلَّا ہو گیا تو پھر ون فورت تمہاری بیوی کو ملے گا اگر اولاد نہیں اگر اولاد ہے تو آٹھمہ حصہ اس کو دے دو وَإِنْكَانَ الرَّجُلُّيُّ رَسُّو قَلَالَةً اور اگر کوئی بندہ ایسا مرا ہے جس کے نہ اببہ نہ اممہ نہ اولاد وَلَهُ اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ بھائی ہے اس کے ماں شریک بھائی فَرَهُنَّ سُلُّسَا مَا تَرَقْ تو پھر ان کو دو تہائی ملے گا کیسی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی سب احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دیگوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے بھائی مرنے کے بعد فوکس کس کو کیا جا رہا ہے دیگ دیگیں بٹوائی جا رہی ہیں وہ غریب کھا رہا ہے بوٹیاں آج وصیم بھائی دنیا سے چلے گئے زبردست زبردست مزا آ رہا ہے یہ ہوتا ہے یہ دیگیں ویگئیں نہیں دیگیں جو ہے یہ ولی میں آئے ہے ولی میں پہ میت پہ کھانا کھلانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے صدقہ جاریہ میں صدقہ کرو چھپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دو یہ نہ بتاؤ کہ میرے اببا مرے اس لئے دے رہا ہوں بس دل میں صدقے کی نیت کر کے کسی غریب کو پیسے دے دو نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب اببا کو پہنچے غریب کو بتاؤ گے وہ کہے گا اللہ فلان کے اببا بھی مر جائیں وہ تو اس سے بڑا سیٹ ہے کھلانا حدیث دینا یہ خوشیوں کی سنت ہے یہ میتوں پہ سوٹ نہیں مذہب کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ غیر مسلم بولے گا یار تمہارے بیٹے کی شادی تھی تو بھی وہی مرغہ پکایا تھا اببا کا انتقال ہوا تو بھی وہی مرغہ میں اس پر ایک دلچسل لطیبہ سناتا پھر بیان ختم کرتا ہوں ایک آدمی جو تھا نا اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنے گے اس نے تحیہ کر لیا اس کے والد کا انتقال ہوا اس نے تحیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا نہیں کھلاوں گا میرے اببا دنیا سے چلے گا بس میں رو ہوں گا اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا یہ دیگے شیگے میں نہیں پکاؤں گا تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں لوگ کہاں چھوڑتے ہیں لوگوں نے اس کو تنکرنا شروع کر دیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہابڑا یہ ہیں وہابڑے خشکے تیرے باپ نے تیرے لیے کیا 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 تھا دنیا میں تو اس کے لیے چھے دے گے نہیں پکا سکتا بھائی باپ نے جتنا کیا تھا اس کے حساب سے تو چھے دے گے بھی کچھ نہیں ہے اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رو گے باپ کا حق ادا نہیں ہوگا تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہے اس کے لیے اور تمہیں کس نے اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان کا مختوں کو دے گے کھلاو ٹھیک ہے نا جو تمہیں تانے دے رہے ہیں لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے اب تیرا باپ دنیا سے چلا گیا یہ خشکا یہ وہابڑے اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں خشکے ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسی بھوکا ننگا رکھاوا ہے تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا تو وہ بیچارت تانوں سب تانے تو انسان پر اثر ہوتے ہیں تو اس نے ایک چال چلی اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا تو میں اس کنجوسی کے تانے سے بھی تانے کو بھی دور کروں گا لیکن انہوں نے جب مجھے عذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا اس نے تیجے پر بلالیا سب کو اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو زلیل کر سکتا تھا وہ میں اس کو بتاتا اس طرح کرو لیکن خیر اس نے کیا کیا اس نے پبلک کو بلالیا جو جو تانے دے رہے تھے رہے بلالیا سب کو مرگے شرگے پکائے بڑی لش پش قسم کی کورما بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے طریب لے کر ہے اس نے کہا ایک دم سٹاپ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا میت کو کیا ہو رہا ہے کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے لیکن جذبات یہی ہوتی ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے یہی مطلب ہے نا کھلانے کا اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج تو فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ پریشان کہ یار تیرے اببہ عذاب ایک قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانے نہیں دے رہا اس نے کہا ایک منٹ تھوڑا سا صبر کرو لوگوں نے کہا کیا کہنے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی تو میرے موہ میں تو دال کا نوالہ نہیں اتر رہا غم سے میری یہ شدت ہے اور تم کمبختوں میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو چلو کھاؤ کھاؤ لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل دوبارہ سناتا ہوں دوبارہ یہ ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں تو بلکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو بلکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے وہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے تو اس نے کہا کہ بوٹیاں موہ کے قریب ٹھیک ہے نا بلکل موہ کے قریب ہے بوٹیاں اور ابھی موہ میں ڈالنے والے ہیں کہہ رہے ہیں ایک منٹ رکو کہہ رہے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا غم سے میری حالت نڈھال میرے گھر میں رونا دھونا چل رہے مجھ سے تو مسئلہ کی دال بھی ہلق میں نہیں اتر رہی اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو کھاؤ ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کم بہت تُو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کھا ہے فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تُو جو مرضی کہتے ہمیں ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے سمجھ رہے فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے موں سے نوالہ چھننا شروع کرتے ہیں لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے یہ سالے ثواب کے لئے کہیں گے کوئی بات نہیں یہ بھی سنت ہے کھا جاؤ اس انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں ہو گئیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں پھر ہمارے ہاتھ ہی واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی اب بھی ہے تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا ایک بندہ جاتا تھا اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمو ڈال دیا اپنی طرف سے نیمو تو انسان پھر اب وہ اب آپ نے کسی کا اکرام کیا وہ تھوڑا سا نیمو نچوڑ دیا ہو تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے وہ کہتا ہے چلے جی بسم اللہ کریں آپ بھی کھا لیں تو کہتا ہے چلو میں نے نیمو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا ہے لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے ایک دنے کا آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا تو اس نے نیمو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھیش کے ایک تھپڑ لگایا تو یہ کہتا ہے میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ